امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ سب کو میری طرح سے بہت بہت عید مبارک ہو آج میری یوٹیوب چینل بینک اوف فوڈز پر آپ کے لیے ہے ایک منفرد اور شاندار ریسیپی جسے جان کر آپ خوش بھی ہوں گے اور حیران بھی اس ذائقے میں بھی زبردست اور لذیذ ہے اس ریسیپی کا نام ہے شگر فری بلیک فوز ٹرائفل تو دیکھنے اور ذائقے میں بھی بلیک فوز کیک جیسا ہی ہے گویا آپ بلیک فوز کیک کی تناول کر رہے ہیں اور وہ بھی شگر فری میں اسے ذیابتیس والے افراد اور صحر مند جو چینیس مند نہیں کرنا چاہتے بے فکر ہو کر کھا سکتے ہیں ایت کا موقع ہو اور کچھ میٹا نہ ہو تو پھر ایت فکی لگتی ہے تجھے امید ہے کہ یہ ریسیپی آپ کو ضرور پسند آئیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں میرے چینل سے جوڑے رہیں تاکہ پاکستان میں دستیاب شگر فری اشیاء اور ان سے بننے والی لذیذ ریسیپی سے آپ باقبر رہ سکیں امریکن کوئیزن کمپنی کا شگر فری پاؤنڈ کیک جسے ٹی کیک بھی کہتے ہیں اسے ہم ٹریسل بنانے میں استعمال کریں گے آپ اسے چائے کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں کبے کی بیک کی تصویر کو آپ پوز کر کے ڈیٹیز پڑھ سکتے ہیں یہ کیک آپ کو تمام بڑے سٹورز پر مل جائے گا کروز سویٹنر سے تو آپ واقف ہیں یہ چینی کا نیمو بدل ہے جسے میٹھے ذائقے اور پوکنگ بیکے کے مقصد کے لئے استعمال کیا جاتا ہے آج آپ کو ایک نئی چیز متعارف کروا رہی ہوں اسے سٹیویا کہتے ہیں یہ ایک پودا ہے جس سے اسے حاصل کیا جاتا ہے آپ اسے چائے اور دیگر مشروبات وغیرہ میں میٹھا ذائقہ بنانے کے لئے استعمال کر سکتے ہیں آج کی ریسیپی میں اسے میٹھاز بڑھانے کے لئے استعمال کیا گیا ہے آپ اسے ایسنس شوپ سے بہ آسانی سو گرام دو سو گرام دھائی سو گرام کی پیکنگ میں خرید سکتے ہیں اس کی مزید تفصیل جاننے کے لئے یوٹیوب یا گوگل پر سرچ کریں کنی کے بغیر چار ادھت گاڑی کریم لیں ایک باؤن میں نکال لیں آدھا کب پندرہ گرام سپراہ سویٹنر شامل کرتے ہیں کیویا ایک چائے کا چمر شامل کرتے ہیں اب اس میں ونیلہ ایسنس شامل کریں گے اگر ونیلہ ایسنس دستیاب نہ ہو تو اس کی جگہ ونیلہ پاؤڈر ایک چائے کا چمر شامل کریں اب ونیلہ ایسنس کا پاؤڈر بھی مارچٹ میں دستیاب ہے ونیلہ ایسنس ایک چائے کا چمر شامل کریں الیکٹرک بیٹر سے سارے اززا کو اچھی طرح مکس کریں اگر پہلے ان سارے اززا کو کسی کہرے برطن میں پلٹ لیں ورنہ کریم کی چھیٹیں آئیں گے الیکٹرک بیٹر کو بالکل لو سپیٹ پر استعمال کریں اگر الیکٹرک بیٹر دستیاب نہ ہو تو ہینڈ مکسر سے بہت اچھی طرح مکس کریں ورنہ اس میں موجود ونیلہ ایسنس صحیح طرح مکس نہیں ہوگا تو ذائقہ خراب ہو جائے گا اب آدھی کریم کسی دوسرے باول میں نکال لیں باقی آدھی کریم میں کوکٹیل فروٹس ایک کپ شامل کر دیں اچھی طرح مکس کر لیں اب شگر فری پاؤنڈ کیک لیں ایک انچ موٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیں جرے دو کیک استعمال ہوئے ہیں اب اپنی حسبے ضرورت استعمال کر سکتے ہیں ایک باول کی تحت میں دکھائی گئی ترکیب سے کیک کے ٹکڑے رکھ دیں اب اس پر تھوڑا تھوڑا گرم دودھ ڈالیں تاکہ کیک نرم ہو جائے اور ٹرائفل میں اچھی طرح سیٹ ہو جائے اب اس پر کوکٹیل فروٹس مکس کی ہوئی کریم ڈالیں اچھی طرح پھلا دیں اب دوبارہ کیک کے ٹکڑوں کی تہہ لگائیں اب دوبارہ گرم دودھ ڈالیں جو کریم الگ برطر میں نکال کر رکھی تھی وہ ساری ڈال دیں اور اچھی طرح پھلا دیں دو ادھر شگر فری ملکی چوکلیٹ لیں یہ پاکستانی کمپنی کی تیاش ہوتا ہے اور بہ آسانی بڑے سٹورز پر دستیاب ہیں اچھی طرح قدو کش کر لیں اب اپنی ہسپے پسند کوکٹل فروٹس کو ٹرائفل پر گانش کر لیں قدو کش کی ہوئی چوکلیٹ چھڑک دیں مزیدہ شگر فری بلیک فوس ٹرائفل تیار ہے اسے فریج میں رکھ دیں تاکہ ٹھنڈا ہونے پر اچھی طرح سیٹ ہو جائے آپ اس عید پر اسے ضرور بنائیں مجھے کمنٹس میں ضرور آگاہ کریں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں میری طرح سے آپ سب کو ایک بار پھر بہت بہت عید مبارک کریں یہ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ موسیقی